رپی آئی پارٹی کے راستی ادھیاک شامدہ سچوالے آج بھیوانی کے گاؤں کوٹ پہنچے یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے او ایس ڈی میر سنگھ کی ماتا کے ندھن پر شوک پرکٹ کرنے پہنچے تھے جز دوران انہوں نے پترکاروں سے بات چیت کی اور ویبن مددو پر جرچا سب سے پہلے انہوں نے راہل گاندھی کے آدیواسی آرکشن پر دیئے بیان پر انہیں آرے ہاتھ ہو لیا انہوں نے کہا کہ اگر راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی نے کبھی آدیواسی آرکشن کے ساتھ شیڑ چال کی تو اس کا خامیازہ انہیں بھگت نہ ہوگا راہل گاندھی کے بعد تو لوگتبہ کا جو جناو ہوا اس میں سکسٹی پرسینٹ روٹنگ کا پرسنٹیج جو جمہو کاسپنگ میں رہا یہ ہمارے لئے بہت بڑی ضرورت کی بات ہے اور جناو میں بھی سکسٹی پرسینٹ زیادہ روٹیں گھرے گے اور بھالتی جنتہ پارٹی جرور جمہو کاسپنی میں سکتہ میں آئے گی اور ہمارے لگتا ہے کہ ان کو ادھکار نہیں ہے اگر ان کی سرکار مطابق کو ان کے رضیان آئے گی لیکن ان کی سرکار آنے کے بعد وہ راجے کو کوئی آدھکار نہیں ہے جو 370 آٹھانے کا پورا آدھکار سرکار کو تھا اور یہ کانگریز پارٹی نے کرنا چاہیے تھا لیکن کانگریز پارٹی ہمیشہ نیرنے لینے میں بہت بھی بچے رہی ہے اسی لئے کانگریز پارٹی کو سکتہ جو باہر جانا بڑا ہے سرکار نے مطلب بہت بڑا ٹی رنگزر کے 370 آرٹیکل کو ہٹایا ہے اور وہاں کا آدھکانگواز 99% ہٹا ہے اسی لئے اگر ان کی سرکار بھی آتی ہے ان کی سرکار آتی ہے تو بھی مطلب ان کو 370 آرٹیکل رہنے کا آدھکار نہیں ہے اور جس طرح مطلب ہمارے ملکارٹی کھڑے گی جو کانگریز پارٹی کے آدھکش ہے تو بول رہے گا اور بھی سٹے اگر مطلب ہماری دکھا کم آتی تھی تو یہ بزی پی کے لوگ انڈیا کے لوگ پورے جیل ہوتے تھے تو میں ملکارٹی بھردیش کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہماری سرکار آنے کے پاس بھی آپ جیل میں نہیں ہے راہول گاندی جیل میں نہیں ہے مجھا گاندی جیل میں نہیں ہے ہم نے کس کو جیل میں نہیں دیتا ہے جو پیڑی کی انکواری ہوتی ہے انڈیپینڈ انکواری ہوتی ہے اور جو مرتبہ زمدہ پانی کرنے کے لیے لیکن زمدہ پانی میں جو وہاں نہیں ہوئیتا ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں ایڈی کس پاری ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اونکی سرکار آتی تھی تو وہ گنتے ہم کو جیل میں ڈالے گے ہم کو کیا جیل میں ڈال سکتے ہیں جو جیل میں ڈال سکتے ہیں تو ملی کارسون بھرگی جیل میں ڈال سکتے ہیں تو ملی کارسون بھرگی جیل میں ڈال سکتے ہیں جوٹا بیان ہے لوک کندر میں مطلب اسی طرح کا بیان دینا ٹھیک نہیں ہے یہ جیل میں ہوتے تھے اور یہ ہوتے تھے اسی طرح کا بیان دینا ٹھیک رہی ہے لیکن رکھتا ہے کہ یہ لوگ پندر کو دھوکہ پہنچانے کا کام ملی کارشن کر گئی اور کانگریز پارٹی کر رہی ہے اور اسی لئے ہم ان کے سکمین کا نشید کرتے ہیں راول گاندی نے بیجیس کے اندر کئی بیبادیت کیا دیئے ہیں سر کیا کیا کہنا چاہتے ہیں راول گاندی کو بیبادیت بیان دینے میں مماہیر ہے مطلب جب وہ بھارت کے باہر جاتے ہیں تو اپنے دیش کے خلاف باباتی کرتے رہتے ہیں لیکن راول گاندی کے سیٹ میں کاما نشید کرتا ہوں وہ نے دلیتوں کے آدھیواشیوں کے آرکشن کا ایروپ کیا ہے وہ نے بولا ہے کہ بھائی ایک نایق دین یہ آرکشن ہم ہٹا دے گے تو اگر وہ ہمارا آرکشن ہٹائے گی تو ہم راول گاندی جی کو اور کانگریز کو ممیٹ آئے گی اسی طرح کا سیٹمنٹ دینا ٹیس نہیں ہے بھارت کی بدنامی کرنے کا کام دلیت آجیواشیوں کو بابا سا ہمیڑ گریز سے مانتیم سے بھارت سے نہ ملا ہے اس کو ہٹانے کی بات کرنے والے جو راول گاندی ہے یہ راول گاندی کام پھکار کرتے ہیں نشید کرتے ہیں اور پورے دیش بھر میں ری پوبلین پارٹی راول گاندی کے خلاف ہم ناملن کرے گے اور اسی طرح کا بیان دینا ٹھیک نہیں ہے چلو سرمہ راشتہ میں بھی جو ہر سناو سناو دے سر آپ کی پارٹی جو ہٹ گئے سناو لے گئے آپ کی راول گاندی سرمہ راول گاندی